اسرائیل غزہ میں مظالم ڈھا رہا دنیا خاموش ہے اقوام عالم جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں وزیراعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن پر لاہور میں تقریب سے خطاب کہا ملک میں قیام امن کے لیے اقلیتوں نے ہمیشہ مسوط کردار ادا کیا اقلیتیں ملکی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں بوٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ کل سنایا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا این اے اناسی این اے کیاسی گجرانوالا اور این اے ایک سو چابن لودھرہ شامل چند ججوں اور جرنیلوں نے ایک اناڑی کو پاکستان پر مسلط کیا دھر نے لانگ مارچ عدالتوں کے فیصلوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا وفاقی وزیر احسن اقبال کی ایکسپو سینٹر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا بجلی کے بیلوں کا بہران ہمیں ورسے میں ملا قوم کو بجلی کے بہرانوں سے نکالیں گے پاکستان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا پائیدار ترقی کے لیے پالسیوں کا تسلسل ضروری ہے پاکستانی مسلمات کے میار کو بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا ستتر سال میں ہم کسی کا احتساب نہیں کر سکے اصلاحات کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں ملکی مسائل کا حل صرف آئین کے اندر ہے سابق وزیر خزانہ مفتاہ اسماعیل نے کہا پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں ملک کا موجودہ نظام عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہم وہ نظام لے کر آئیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہو سب سے بڑا چیلنج توانائی کا بہران ہے ملک میں سرپلس بجلی، حکومت کپیسٹی چارجز دے رہی ہے وزیر احتجارت جان کمال کہتے ہیں پاکستان نے سیکیورٹی سے متعلق بڑے چیلنجز کا سامنا کیا اگر حالات خراب ہوتے تو ستر ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدے نہیں ہوتے وفاقی وزیر عبدالعیم خان بولے چین سے سنتے دیگر ملکوں میں جا رہی ہیں ہمارے ساتھ چینی کمپنیا جوائنٹ وینچر میں آ رہی ہیں بڑے سنتکاروں اور تاجروں کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے پاک فوج کے ایک اور بہادر آفیسر وطن پر قربان وادی تیرہ میں جھڑپ کے دوران زخمی ہونے والے لیفٹینن ازیر محمود ملک جامع شہادت نوش کر گئے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹینن ازیر محمود ملک نو اگست کو جھڑا میں زخمی ہوئے سی ایمیت پشاور میں زیرے علاج تھے نو اگست کو وادی تیرہ میں تین مقامات پر فورسز اور خوارج میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا باغ میں لیفٹینن ازیر محمود ملک نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے چار خوارج کو جہنم باصل کیا معروف کوہ پیما مراز ستپارہ مہم جوئی کے دوران ہاسے کا شکار براڈ پیک سر کر کے بیس قیم باپسی پر رابطہ منقطع ہو گیا ڈیپٹی کمیشنر شگر نے مراز ستپارہ کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی کہا ریسٹیو کرنے کے لیے آرمی ایوییشن سے رابطہ کر لیا مراز ستپارہ نے گزشتہ سال ایک ہفتے میں دو بار نانگا پربست سر کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا کارنامہ بے مثال استقبال بھی فقید المثال فقر پاکستان ارشن عدیم ابائی گھر پہنچ گئے والدہ سے گلے ملنے کے جذباتی مناظر آپ دیدہ ہو گئے دوست رشتہ دار بھی خوشی سے نہال دنیا بھر میں سبز ہلالی پرچم بلند کرنے والے اولمپک چیمپئن کے استقبال کے لیے پورا شہر امڈ آیا پھولوں کے ہار پہنائے گئے گاڑی پر پتیاں نیچھاور ارشن عدیم کہتے ہیں اولمپکس میں ریکوارڈ بنانے پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں بے پناہ محبت دینے پر عوام کا بے حد مشکور ہوں آئندہ بھی ملک کا نام روشن کرتا رہوں گا نیرت چوپڑا بھائیوں کی طرح ہیں ملک میں برسات کا سلسلہ جاری لاہور میں صبح صویرے موسلہ دھار بارش کے بعد موسم خوشگوار اسلامباد اور آولپنڈی میں بھی کھل کر بادل برسے سیالکورٹ گجرات گجراموالہ دسکا وزیر آباد میں بھی بارش لاہور کے علاقے کہنا میں مکان کی چھت گر گئی ایک شخص جامحق چار زخمی کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ آئین میں یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا یہ آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈسرگارڈ و ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے یہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو انتظامی اداروں کو سمجھنا ہوگا فیصلوں پر عمل درامت کے سوا کوئی چوائس نہیں کوئی نیا آئینی نظام بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں معاملات ایسے نہیں چلیں گے عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوگا تو آئینی توازن بگڑے گا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شہ کا تقریب سے خطاب کہا سپریم کورٹ کو آثورٹی کہیں اور سے نہیں آئین سے حاصل ہوئی ہے کسی فیصلے یا حکم کو مسترد یا تاقیر نہیں کی جا سکتی قومی ہیرو کو خراج تحسین وزیر آزم کے جانب سے خصوصی تقریب ہوگی چیئرمن پی ایم یوتھ پروگرام رانہ مشہود نے واضح کر دیا عرشد ندیم کی انامی رقم سے ٹیکس نہیں کٹا جائے گا کہتے ہیں عرشد ہمارے یوتھ پروگرام کی دریافت ہے اسے وابدہ میں ملازمت بھی دلائی وزیراعظم شہباز شریف خود عرشد ندیم کو انام دیں گے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا عرشد ندیم نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا وسائل نہ بھی ہوں تو جذبہ کارفرما ہوتا ہے خاجہ سعاد رفیق بولے عرشد ندیم نے پچیس کروڑ پاکستانیوں کا سرفقر سے بلند کیا شیزا فاطیمہ نے کہا امید ہے اگلے اولمپکس میں ان جیسے کئی بچوں کو بھیجنے میں کامیاب ہوں گے عزمہ بخاری نے کہا عرشد کو پنجاب سپورٹس بورڈ کی مکمل سہولیات حاصل تھیں اس کا نتیجہ سامنے ہے جالب ہی فرزند پاکستان کا استقبال کرنے پہنچے حسن مرتضان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت پسپاندہ علاقوں سے ایسے عرشد ندیم ڈھونڈ کر لائے موسیقی بڑی دی چینی سے پہنچے ہیں بہت بکر لگا الحمدللہ ہمیں ایسے زندگی میں ایسے خوشی دیکھ ہی نہیں اشکر آنے کے دنی خوشی ہے ماشاء چینپین عرشد ندیم کے والد بیٹے کی کامیابی پر خوشی سے نحال کہتے ہیں بہت خوش ہوں عوام کا شکر گزار ہوں میں نے اس کو کھیلنا سکھایا یہ بھارت کھیلنے گیا تو تیسری پوزیشن لی اللہ نے کرم کیا ہے میں تو ایک مزدور ہوں اہلے علاقہ بھی عرشد کے جیت پر خوش کہا زندگی میں ایسی خوشی نہیں مری بڑی بے چینی سے لاہور استقبال کے لیے پہنچے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں فامی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود کی نیوز کانفرنس کہا ٹیم کے ریڈ اور وائڈ بال کوچز بہترین ہیں جیسن گلسپی اور گیری کسلن سے بہت کچھ سیکھنے کو مدہا ہے دس ماہ سے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا تاہم کھلاڑیوں کا مائنسٹ مصبت ہے بنگلہ دیشی ٹیسٹ ٹیم تیرہ اگز کو پاکستان پہنچے گی اور لاہور میں جشن ازادی کی مناسبت سے میراتھن بارہ کلومیٹر میراتھن بھاولپور کے محمد ریاس کے نام خواتین کی ریس میں ساہیبال کی عرب شہزادی فاتح رہی تین کلومیٹر کی فیملی فن ریس گورمنٹ کالیج فور ویمن کی کشف صدیق نے اپنے نام کی ریس کا آغاز لیبرٹی چوک سے ہوا ملک بھر سے پانچ ہزار افراد کی شرکت